سلام علیکم میرا نام شراز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شرازی کارز تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں گارڈیون کی قیمتوں کے بارے میں بیسکلی پاکستانی گورنمنٹ نے پھر گارڈیون کی جو پیسے زیادہ ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن لے لیا اور ایک نوٹک جاری کی ہے تو اگر آپ لوگ اس پارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا نوٹک جاری کی ہے اور فیوچر میں کیا ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گھنٹی کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو میرے سارے ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے تو چلیے جو ویڈیو شروع کرتے ہیں گورنمنٹ کے بارے میں تو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ پہلے سال عمران خان کی گورنمنٹ نے بھی ایکشن لیا تھا اور ایک نوٹک جاری کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستہ میں جو بھی کمپنیز ہیں اور جو وہ گاریوں منا رہے ہیں ان کی جو کاؤسٹ ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی جائے جس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا ہوا تو جس کے بعد بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی پھر پرائسز زیادہ ہونے والی ہیں کیونکہ عمران خان کی گورنمنٹ جب بھی کوئی نوٹک لیتی تھی تو گاریوں کیمتیں زیادہ ہو جاتی تھی تو ویسا ہی ہوا تو اس کے بعد گاریوں کیمتیں پھر زیادہ ہو گئی تو گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں تھا ہوا تو اس دفعہ جو ہے وہ گورنمنٹ بھی چینج ہو چکی ہے تو عمران خان کا کوئی بھی الزام نہیں دے سکتا تو ابھی جو پھر ہے وہ گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا ہے اور گورنمنٹ نے ایک نوٹک جاری کیا ساری جو پاکستہ میں کمپنیز ہیں لائک ہونڈا پاک سزوکی اس کے علاوہ ٹیوٹر اور ساتھ ہی لکی موٹر جو ہے وہ کیا کمپنی اس کے علاوہ الہاج اور یونائٹڈ موٹر اس طرح پاکستہ میں جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان سب کو نوٹیس سینڈ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی جو پرائسز ہیں ان کو جسٹیفائی کیا جائے اور ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے کہ آپ لوگ جو گاریوں کی بنانے کی کسٹ ہے وہ کتنی آرہی ہے تو اس کے بعد پاکستہ میں جو ٹیوٹر کمپنی ہیں جو انڈس موٹر کمپنی کے جو سی ای ہوئے ہیں ان کا رسپونس آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم احساس نہیں کر سکتے ہم اپنے گاریوں کی کسٹ نہیں بتا سکتے گاریوں کی کتنے میں بنتی ہیں کیونکہ یہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس ہیں جس کے بعد لوگوں نے کہا مزاق بھی اٹھایا ان کا کہ ایسا کیسا کہہ سکتے ہیں اتنے بھی خفیہ کیا بات ہے تو یہ کمپنیز کا رسپونس آیا ہے اس کے علاوہ بھی دس مائی کو یہ ایک میٹنگ بھی ہونی ہے ایڈی بی کے ساتھ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ دس مائی کو کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم ہو سکتے ہیں کہ فیوچر میں جو گاریوں کی امتیں ہیں وہ فکس کر دیں اگر کمپنیز ہم نے گاریوں کی جو کاؤسٹ اور وہ ہمارا سا شیئر نہ کی تو ہم گاریوں کی امتیں جو ہیں وہ فکس بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے میرے خیال سے گاڑیں قیمتیں فکس ہونی چاہیے کم سے کم چھ مہینے تک تو فکس ہونی چاہیے اس کے بعد پھر کمپنی کو جائزت ہوگی گاڑیں قیمتیں زیادہ کر سکیں کیونکہ ابھی اس سال کے تقریباً چار مہینے ہی ہونے والے ہیں اور تین دفعہ جو گاڑیں قیمتیں وہ زیادہ ہو چکی ہیں جو کہ کافی زیادہ ایک الجن والی بات ہے کہ آج گاڑی لینے جاؤ تو جب گاڑی مل رہی ہوتی ہے تو شاید شاید چار پانچ لاکھ مہنگی ہی مل رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنیس کوئی گوچھنے والا نہیں ہے اور کمپنیس جو ہیں وہ اپنا پرافٹ کام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے وہ جتنا ان کا پرافٹ ہوتا ہے وہ اتنے بھی رہنا چاہتی ہیں اور سارا کا سارا جو پیسہ وہ عام سے لینا چاہتی ہیں تو یہ دی خبر مجھے امید ہے کہ ابھی شباز شریف کی جو گاڑ میٹاوس کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ نوٹس ہی لے اور گارڈین کیمتیں پھر زیادہ ہو جائیں تو اب یہ وقت ہی بتاتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے کہ اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو یہ تھا آج کا وڈیو ہے اوکے جی اللہ حافظ